اسلام علیکم آٹھ فروری کو قومی اسمبلی کی دو سو چونسٹھ پنجاب اسمبلی کی دو سو چھانوے سندھ اسمبلی کی ایک سو انتیس خیبر پختونخواہ اسمبلی کی ایک سو بارہ اور بلوچستان اسمبلی کی کیاون نشستوں کے غیر حتمی نتائج جاری کر دیا ہیں قومی اسمبلی کے غیر حتمی سرکاری نتائج کے مطابق ایک سو دس نشستوں پر آزاد امیدوار کامیاب ہوئے ہیں جبکہ مسلم لیگ نون پچھتر اور پاکستان پیپلز پارٹی چون نشستیں جیتنے پر کامیاب ہوئی ہے اس کے علاوہ متحدہ قومی موفمنٹ ایم کیو ایم سترہ پاکستان مسلم لیگ تین اور جمعیت علماء اسلام پاکستان چار نشستیں جیتنے میں کامیاب رہی صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ شہریوں کے منڈیٹ کا احترام ہونا چاہیے اور اسے کھل کر تسلیم کرنا چاہیے انتخابات کے موقع پر جاری کیے گئے اپنے پیغام میں صدر نے کہا کہ سیاستدانوں ان کی جماعتوں اور ہمارے اداروں کو اس موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے پاکستان میں آٹھ فروری کو ہونے والے انتخابات میں مبینہ دھانلی کے خلاف مختلف سیاسی جماعتیں احتجاج کر رہی ہیں جبکہ پنجاب میں دفعہ ایک سو چوالیس نافذ کر دی گئی ہیں پنجاب کی حکومت کا کہنا ہے کہ امن و امان کا قیام اولین ترچی ہے پنجاب پولیس نے دفعہ ایک سو چوالیس کی خلاف فرضی پر تحریک انصاف کے پندرہ کارکنوں کو حراست میں لے لیا ہے موئیس آف امریکہ کے نمائندے زیاور رحمان کے مطابق تحریک انصاف کے کارکنان اتوار کو انتخابات میں مبینہ دھانلی کے خلاف زمان پارک، لیبرٹی بارکیٹ اور باغبان پورا سمیت لاہور کے مختلف علاقوں میں اکھٹا ہونا شروع ہوئے تھے کہ وہاں موجود پولیس اہلکاروں نے پی ٹی آئی کارکنوں کو حراست میں لے لیا پولیس نے احتجاج کے پیش نظر لاہور کی مختلف شہراؤں پر اپنی نفری قیدیوں کو لے جانے والی گاڑیاں اور وارٹر کینن تیار رکھی ہوئی ہیں پی ٹی آئی نے مبینہ دھانلی کے خلاف اتوار کو مختلف شہروں میں پرامن احتجاج کی کال دی تھی جسے بعد ازاں ملتوی کر دیا گیا تھا متحدہ قومی موفمنٹ ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی قیادت سے حکومت سازی پر کوئی بات نہیں ہوئی ہے مسلم لیگ نون کے وفد سے ملاقات کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا کہ حکومت سازی سے پہلے بیٹھ کر کوئی لاہہ عمل تیہ کرنا ہوگا حکومت بننے کے بعد ان کا کیا حصہ ہوگا یا نہیں یہ آگے کی بات ہے خالد مقبول صدیقی کا مزید کہنا تھا کہ نواز لیگ قیادت سے سیاسی اور مالیاتی استحکام پر بات ہوئی ہے ان کے بقول ہمیں سیاسی مفادات کو ختم کرنا ہوگا پاکستان کی پولیس نے اتوار کو خبردار کیا کہ وہ ان غیر قانونی اجتماعات سے سختی سے نمٹے گی جن کی اپیل جہرل میں بند سابق وزیراعظم عمران خان نے اپنی پارٹی کے حامیوں سے کی ہے پی ٹی آئی کے چیئرمین گوھر علی خان نے ہفتے کے روز ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ پاکستان بھر میں انتخابات میں جوڑ توڑ کیا گیا ہے انہوں نے اپنے حامیوں سے اتوار کو پرامل احتجاج کی اپیل کی تھی جسے بعد میں واپس لے لیا گیا لیکن حکام نے سخت کاروائی کرنے کا انتباہ جاری کیا ہے پی ٹی آئی رہنماؤں کا اسرار ہے کہ انہیں اگلی حکومت بنانے کے لیے عوام کا منڈیٹ ملا ہے چیئرمین گوھر علی خان نے عرب نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ عوام نے عمران خان کے حق میں فیصلہ کر دیا ہے دوسری جانے پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے دربیان اتحاد اب بھی ممکنہ طور پر حکومت بنا سکتا ہے ان جماعتوں نے گزشتہ سال اپریل میں عمران خان کو عدم اعتماد کے ووٹ سے بدخل کرنے کے بعد آخری حکومت بنائی تھی پاکستان الیکشن کمیشن نے ووٹر ٹرن آن کے بارے میں کوئی معلومات جاری نہیں کی ہے اور کہا ہے کہ تمام نتائج آنے کے بعد یہ معلومات جاری کی جائیں گی لیکن فری اینڈ فیر الیکشن نیٹورک کے تدائی تجزیہ کے مطابق گزشتہ جمعیرات کو کل ایک سو ستائیس میلین ووٹرز میں سے ساٹھ میلین افراد نے پولنگ میں حصہ لیا یہ سیدالیس فیصد ٹرن آؤٹ ہے جو سن دوہزار اٹھارہ کے پارلیمانی انتخابات کی مقابلے میں کم ہیں تنظیم نے یہ بھی کہا کہ زیادہ ووٹ سیاسی جماعتوں یا عمران خان کی پی ٹی آئی پارٹی کے حمایت یافتہ آزاد امیدواروں کو ڈالے گئے کسی بھی جماعت میں قوم اسمبلی میں اکثریت حاصل نہیں کی لیکن ان میں سے دو نے بہرحال جیت کا دعویٰ کیا ہے اتحاد ناکذیر ہے اور ہورس ٹریڈنگ شروع ہو چکی ہے افغانستان سے ملقہ پاکستان کے قبائلی حضلہ شمالی اور جنوبی وزیرستان میں عام انتخابات کے مکمل ہونے کے بعد آپ نعمان کی صورتحال مزید بگڑتی جا رہی ہے گزشتہ روز دونوں علاقوں کے مختلف مقامات پر دہشتگردی کے دو واقعات ہوئے جس کے میں ایک پولیس اہلکار کے حلاق ہونے کے علاوہ سابق ممبر قومی اسمبلی محسن داور سمیت چھے افراد زخمی ہوئے ہیں محسن داور کو شمالی وزیرستان سے پشاور منتقل کر دیا گیا ہے جہاں پر وہ ایک نیجی ہسپتال میں زیر علاج ہیں اور اب دوسری خبریں اسرائیل کی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اسے غزہ میں فلسطینی مہاجرین کے لیے اقفال متحدہ کے امدادی پروگرام یو این آر ڈبلیو اے یا انروہ کے ہٹکارٹر کے نیچے سیکڑوں میٹر لمبی اور جزوی طور پر چلنے والی ایک سرنگ ملی ہے اسرائیل نے اس ادارے پر الزام لگایا ہے کہ اس کے کئی ارکان ہماس کے کارندوں کے طور پر کام کرتے ہیں دوسری جانے فلسطینیوں نے اسرائیل پر الزام لگایا ہے کہ وہ انروہ کو بدنام کرنے کے لیے غلط معلومات پھیلا رہا ہے جس میں غزہ کی پٹی میں تیرہ ہزار افراد کام کرتے ہیں اور یہ ادارہ برسوں سے اس خطے کی سابادی کی لائف لائن ہے جو امداد پر انحصار کرتی ہے انروہ نے کہا ہے کہ اس نے جنگ شروع ہونے کے پانچ دن کے بعد بارہ اکتوبر کو ہٹکارٹر خالی کر دیا تھا اس لیے وہ اسرائیلی فوج کے تلاشی سے متعلق دعووں کی تصدیق یا تفسرہ کرنے سے قاسر ہیں غزہ میں اس چھ سالہ لڑکی کی لاش بارہ دن کے بعد مل گئی ہے جو اپنے خاندان کے ہمراہ اسرائیل کی فوج کے حملے کی ذت میں آ رہی تھی فلسطینی ریٹ کرسنٹ سوسائٹی نے اسرائیل پر الزام لگایا ہے کہ اس نے جان بوجھ کر اس ایمبولنس کو نشانہ بنایا جو ہندر رجب کو بچانے کے لیے بھیجی گئی تھی اسرائیلی فوج نے ریٹ کرسنٹ کے بیان پر تفسرہ کرنے کی درخواست کا کوئی جواب نہیں دیا ہماس کے زیر کنٹرول غزہ کی پٹی میں وزارت صحت نے اتوار کو کہا ہے کہ فلسطینی اسکریت پسندوں اور اسرائیل کے درمیان جنگ کے دوران محصور علاقے میں کم از کم اٹھائیس ہزار ایک سو چیتر افراد ہلاک ہو چکے ہیں وزارت کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ تازہ ترین تعداد میں وہ بارہ اموات بھی شام ایک سو بارہ اموات بھی شامل ہیں جو گزشتہ چوبیس کھنٹوں کے دوران ہوئی ہیں سات اکتوبر کو جنگ کے آغاز کے بعد سے غزہ میں زخمی ہونے والوں کی کل تعداد سٹھ سٹھ ہزار سات سو چوراسی ہے غزہ کے جنوبی قصب رفع میں اسرائیلی دراندازی کا خطرہ اتوار کو بھی بوجود رہا تاہم اسرائیلی وزیراعظم بن یامن نیتنیاہو نے بے گھر شہریوں کو محفوظ راستہ دینے کا وعدہ کیا نیتنیاہو نے اے بی سی نیوز کے اتوار کو نشر ہونے والے ایک انٹرویو میں ہماس کے خلاف اسرائیل کے فوجی آپوریشن کو رفع تک بڑھانے کے اپنے ارادے کا اعادہ کیا تاہم یہ واضح نہیں کیا کہ دباؤ میں آنے والے اور عارضی خیموں میں پناہ لیے ہوئے لوگوں کی بڑی تعداد کہاں جائے گی نیتنیاہو کا کہنا ہے کہ وہ تفصیلی منصوبہ تیار کر رہے ہیں ہماس کے ذریع انتظام اخصہ ٹیلیویجن چیلن نے اتوار کو ہماس ایک سینئر رہنما کے حوالے سے بتایا کہ غزہ کی سہرات پر رفع میں اسرائیل کی کوئی بھی زمینی کاروائی یرغمالیوں کے تبادلے کے مذاکرات کو نقصان پہنچائے گی اور مصر نے دھمکی دی ہے کہ اگر غزہ میں اسرائیلی کاروائیاں سردی شہر رفع تک پہنچتی ہیں تو وہ اسرائیل کے ساتھ اپنا ام معاہدہ موطل کرتے گا دو مصری حکام اور ایک مغربی سفارتکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر دی ایسوسییٹڈ پریس سے یہ بات کہی ہے کیم ڈیویڈ معاہدے کو موطل کرنے کا خطرہ اس وقت سامنے آیا جب وزیراعظم بن یابن نیتن فوج بھیجنے کے عظم کا اظہار کرتے ہوئے کہ ہماس کو شکست دینا ضروری ہے امریکی سینٹ اختتام ہفتہ پچانوے اشاریہ تین بلین ڈالر کے فوجی امداد کے ایک پیکچ پر کام کر رہی ہے جس میں سے تقریباً ساٹھ بلین ڈالر روس کے ساتھ جنگ میں یوکرین کی مدد کے لیے دیا جائیں گے چونسٹھ سینٹرز نے بل کے حق میں جبکہ انیس نے جمعہ کو دیر گئے اس پیکچ کے خلاف ووٹ دیا چودہ ریپبلکرنس نے تجویز کو اگلے مرحلے کی طرف لے جانے کے لیے ڈیموکریٹس کی تائید کی اگر سینٹ اتوار کو غیر ملکی امدادی پیکچ کی ممکنہ ووٹنگ کے ساتھ کلیئر کر دیتی ہے تب بھی اس پیکچ کو ایوان میں شدید مخالفت کا سامنا ہے یوکرین کی فضائیہ نے اتوار کو کہا ہے کہ اس نے یوکرین پر روس کے حملوں میں استعمال ہونے والے ایرانی ساختہ پینتالیس میں سے چالیس شاہد ڈرونز مار گرائے ہیں فضائیہ نے ٹیلیگرام پر پوسٹ کیا کہ ڈرونز کو کرائیمیا سے لانچ کیا گیا تھا یوکرین کے صدر ولاد امیر زیلنسکی نے خارکیف پر تازدرین روسی حملے کی شدید مصبت کی ہے ایک روسی ڈرون حملے نے ہفتے کے روز خارکیف میں ایک گیس اسٹیشن کو نشانہ بنایا جسے شدید آگ پھڑک گھروں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا کم از کم سات افراد ہلاک ہو گئے جن میں تین بچے بھی شامل ہیں خارکیف کے میئر اہور تریخوف میں بعد میں کہا کہ حملے میں ستاون افراد زخمی ہوئے ہیں اور انہوں نے اتبار کو شہر میں یوم سوک کا اعلان کیا ایران میں انیس سو اناسی کے اسلامی انقلاب کی پیتالیس میں سالگرہ بنایا جا رہی ہے ہزاروں ایرانیوں نے اتبار کو بڑی سڑکوں اور چوکوں پر مارچ کیا تیران میں حجوم نے ایرانی پرچم لہرائے نعرے لگائے اور روایتی پلیک آرڈز اٹھا رکھے تھے کچھ لوگوں نے امریکی اور اسرائیلی پرچم نظر آتش کر دیئے مرکزی شہر گرمان میں شدت پسند اسلامی کی سٹیٹ گروپ یا دائش کے ایک مولک حملے کے ایک ماہ بعد یہ تقریب بنائی گئی ہے اس مولک حملے میں کم از کم پچاندوے افراد لقمے اجل بن گئے تھے یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائف پر ہم نے آپ کے لئے پیش کی ہماری ویب سائٹ یوٹیوب اور پوڈکاسٹ پر یہ بولٹن آپ کے لئے پوسٹ کر دیا جاتا ہے آپ ہمارے بولٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں جس کے لئے ہم آپ کے بہت مشکور ہیں اپنی ان محبتوں کو جاری رکھیے گا نیوز پروڈیسر آئیزہ عرفان اور نیوز ایڈیٹر بہجت جلانی کے ساتھ خالد حمیت کو اب اجازت دیجئے گا اللہ حافظ